بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحیم واتسمو بحب للہ جمیعا ولا تفرقو صدق اللہ مولانا العظیم جمعی عباب عقیدت و محبت پیار علفت کے ساتھ نظرانہ درود و سلام السلام و السلام علیکہ سیدی 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 یا رسول اللہ باوازے تجھے تکے ہو تو اڑے تجھے ادھا تکے ہیں یہ جنہوں کرنا تجھا السلام و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا احباب محبت زی مرتبت سامین کرام مہمانان گرامی المرتبت زی وقار علماء حق اہل سنت زی محترم زی احتشام بالخصوص سادات کرام زیبِ مسندِ صدارت پیکرِ اخلاص و محبت حضرت قبلہ اللامہ مولانا پیر سید مراتِ ولی شاہ صاحب زیدہ وجدہ آپ بھی تشریف فرمانے حضرت قبلہ اللامہ مولانا پیر سید نائیم شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور شہزادہ اہل سنت عظیم بابتِ عظیم چشم و چراغ محسنِ اہل سنت برادرِ مقرم محبی مخلصی فی اللہ حضرت قبلہ صاحب زیادہ پیر شید زہبِ الہسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف فرمانے علاقہ بھردِ علماء معززین بہت دور درازتوں محبتہ لے چیرین دی زیارت کر رہے ہیں اللہ تعالی حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے پروگرام واسطے جنہ دوستان تعامن کیتا جنہ تشریف لے کے آئے جنہ انعقاد کیتا اور بالخصوص جنہ قوشش کی تھی استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد عبدالعلم صاحب عزت ماب حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد زہیر صاحب اور پیکر اخلاص و وفا حضرت مولانا علامہ قاری محمد بلال چشتی صاحب ساڑھے بھران اللہ صاحب نو دنیا و اقرد برقات تو نوازے ایک پیغام دی نیتنل میں اجکفت گودہ ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ کوئی چالی منٹ تک تا میرا موڑے اس توقع پھر توانے موڑنے تک آنگے اللہ تعالی منو حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے اہل سنت و جماعت دھائی امن لوگ نے ساڑھے پروغامہ اچھو محبت دا پیغام جاندہ اور ساڑھے علماء خطبہ حقائق بھی دامن محبت اچھ بیان کر دے اس وجہ تو ساڑھے متعلق پاکستان دی انتظامیاں ملک بھی ساڑھا تے انتظامیاں بھی ساڑھی تے فوج بھی ساڑھی تے پولیس بھی ساڑھی تے جناب اجنسیاں بھی ساریاں ساڑھیوں اہل سنت دی ساتھا تعریفِ عدب چنگی لگے تھے پھر شپی رہا جے بچےوں میں پاکستان کے طول آرز میں دن رات کا مسافروں سفر کرنے پہ رہتا ہوں کئی دنوں سے گھر سے نکلاؤں پر سچی بات ہے دل خراش ہے طبیعت میں بڑا بوجھ ہوتا ہے آج سب کچھ ہے پر عدب نہیں ہے میں پھر عدب سے عرض کرتا ہوں بھائی جان سب کچھ ہے پر عدب نہیں ہے عدب بڑی ڈڈی شے کا نام ہے سب تو پہلا جھرم جڑا سی نا وہ بے نمازی ہونا نہیں سی سب تو پہلا جھرمیں نہیں سی کہ بندہ روزے تھوڑے رکھتا میں گل کر رہا مثال دیتا سب تو پہلا جڑا جھرم سی نا وہ سی بے عدبی اور غستاخی ابلیش شیطان دشمن بڑے رب دا لیکن بھئی اس کے دامن میں عمل تھا تسی اینجی بیٹھے رو میں تو انہوں نے سمجھ گیا تسی میں نے سمجھ گئے ہم تو میٹھا میٹھا بھائی جان شروع ہو گئے ہیں میٹھا میٹھا ہے تو اس کے دامن میں بھائی جان عمل تھا پر عدب نہیں تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بندے کا کرائٹیریہ ہے کہ اسے شاید سیدھی ایک بندہ وہ ہے جو اس کا کرائٹیریہ ٹوٹل اتنا ہے کہ اسے وضو کبھی نہیں سیدھت پتا وہ ڈسک صدیق اکبر کو کرتا ہے کہ وہ ظالم تھے بھائی جان بھائی جان جگر کے ٹوٹو عدب ختم ہو گیا اور عدب کی اہمیت کیا ہے علماء سادات موجود ہیں خطاب میرا پیار معبت والے حباب سن رہے ہیں بھائی جان عدب اتنی ڈاڈیش ہے ہزار سال کی عبادت ایک طرف ایک لمحے کا عدب دوسری طرف اور میں اپنے قوم کے بچوں کو عدب سکھانا آیا ہوں آج میں آج پیار و محبت کا پیغام دینے آیا ہوں عدب کتنی ڈاڈی جیز ہے عمل اور عدب کا جوڑ ہی نہیں ہے بھائی جان چھبیس پارہ سورہ حجرات آیت نمبر دو اللہ نے عمل اور عدب کو ڈسکس کیا فرمایا یا ایو اللہ ایو سوات فوق سوات نبی فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے آواز بلم نہ کرنے اندازہ کرے جتے بین در چاجر آپ سکھائے رب سکھا رہا فرمایا اگر میرے نبی کے سامنے آواز قدر بلم دو گئی نماز پرباد روسہ پرباد حج پرباد تمام زندگی کے آمال پرباد ہو جائیں گے ایدہ مطبع میں میں کہہ سکتنا جے تو آڑیاں زبانہ اجازب دین تو میری تائید کر دینا سیدان دے اصلی سیدان دے جرمیٹیج میں بیٹھا میں پیٹی کل کرم دا دیا میں نے عزت رسول دی قسم عبادت قبولیت کے درجے کو تب پہنچے گی جب دل میں پاکوں کا عدب پیدا ہو جائے گا اچھا تائید کرنا میرے جملیان دی کوئی سمیدار آدمی ہے تو بھئی صدیق اکبر کا عدب مصطفیٰ کا عدب ہے بھائی جان آپ پس ادلہ حضرت عمر کا عدب رسول اللہ کا عدب ہے بھائی عزرت عمر کا عمر رسول اللہ کا عدب ہے بھائی جان عزرت عثمان وآلی کا عیاء رسول اللہ کا عدب ہے اس کا مطلب ہے جو صحابہ وآل ویعت کے مطلق بے عدبی کا راستہ اختیار کرے گا درکٹ میں وہ بے عدبی اور غستاخی جانے کائنات کی کر رہے کیا فرما عبادت قبولیت کے درچے کو تب پہنچے گی جب دل میں ذات مصطفی کا بھی عدب ہوگا اولاد مصطفی کا بھی عدب ہوگا اصحاب مصطفی کا بھی عدب پیدا ہو جائے گا تھوڑی سی اس کی آواز کھول دی عدب نعرہ حیدری یا اللہ نے جان کی علی بولے گنگا ہو جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت نعرہ تحقیق عدب بھائی جان عدب اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کا دوسرا مقام ڈسکس کرتا ہوں عدب موڈ پھڑی گئے سڑینا وہ اصحاب قاف کے ولی ہیں ایک دن میں کلنا بہا کے سوچ دا رہا یا لے ایڈی سونی کتاب ایڈتے تو کتے دا ذکر کر دیتا ایڈی نخر نڑکی تا ہی اچھے تو انہیں لطافت بھی دیا بھی اس تو پہلے بھی یا اللہ کچھ ترات جبور انجیل پرائیڈی تھٹھ لانت ذکر کتے دا خدا دا واسطہ ہے بھائی جان خدا کا واسطہ ہے یہ آپ کے سامنے میں چھولی ہے اللہ نے صرف کتے کا ذکر نہیں کیا اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو ڈسکس کیا ہر باری سبحان اللہ تُس ہی کہنے صرف بیٹھنے کے سٹائل کو ڈسکس نہیں کیا اس کے عدب کو ڈسکس کیا میں پھر زخمی ہو جانا جہاں اس کے جنت میں جانے کا دیکھر کیا اب میں دیمے سے دیرے سے لیو لیو پوچھ سکتا ہوں کیا تھا اس کے دامر میں بھائی جان جانے من عدب تھا نا اور عدب اتنا ٹاٹا تھا عدب بھی کیا کی تھا حساب کاف تھا ایتھ بھی جے کو ولیاں نے بندہ بیٹھا ہے تو مسار مست حل کر ہوا ولیاں نے اندر آکے نہیں بیٹھا ولیاں بووے چیوی نہیں بیٹھا بووے تو بیٹھا بار پھر پیانا یہ کتہ ولی کے حجرے میں نہیں آیا ولیوں کے دروازے میں نہیں آیا دروازے سے بیٹھا بار دروازے تو بار بیٹھا بڑیو بولے مہتر ساتھ سننی تاسا بلیاں بووے بار بیٹھا جائے جلت بیٹھا فرید بوو لانگ جائے جلت جائے تھوڑی باجان کھولو باجان اب بھی سوچو بیٹھا کھا بووے نہیں عجرے نہیں بووے تو عجرے تو بیٹھا کھون اے اور میں کوج نہیں آگا اے محبت کی دنیا میں محبت والی بات ہے عدب کرے تے کتا عدب کرنے والا وہ کتا عدب کرنے والا وہ کتا جس کس کیا کر رہے رب کا قرآن کر رہے بھائی جان میری تقریر ریکار ہو رہی ہے میں دل لزاری کے لیے نہیں آیا میں فرقہ واریت کے نہیں آیا میں لڑانے کے لیے نہیں آیا میں امت کو توڑنے کے لیے نہیں آیا میں چوڑنے کے لیے آیا ہوں سچی دا سوئے اے مثال پہ تشبیح نہیں لیکن اکل کی میراج کرو جاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں پہنچو جڑا کتا فقیران بے بہد بہر بہ جائے اور کتا کے جنتی تجنہ ابو بکر سجنہ بے نار سون جائے بھائی پھر سوچو چیک کتا ساب کاف کے ولیوں کا عدب کرے ولی کا عدب کرے ولی کا عدب کرے ولی کا عدب کرے دل پھٹ جائے گا چپ کر گیا چیک کتا سنی ہو مولا علی دا کرے تجنہ ہیداری اجے تو اڈے گڑے پاتھ گئے میں اڈا پریشن کر دیا گا مر گیا میرے کھاتے پاتھ جائے لاؤ میرے پیر علی دا نار نار ہیداری 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 اور تسی ہاتھ ہی نہ اچاندے میں تو نگل کی کر آدب آدب نہیں چھوڑنا آدب آدب نہیں چھوڑنا آدب چس پہے گی یہ سرینہ دے ویڑ یون جان دی جدو میں سال چھوڑنا بیسے آٹھ مہین تقریر کرنا مگر چار مہین دو وار ہی مدینہ شیف مہین گئی کچھ لنگ گئی کچھ لنگ ویسی پر بچوں یہ سنی شیعہ بھابی دیو وندی والے پھڑوں کو ایک سائیڈ پہ رکھو میں ان کا عدب کیوں نہ کروں جن کے بدن میں رسول کا خون ہو میں چھڑے ہیں ان اوپرا جوکے رکھ دیتا ہے میں ان کا عدب کیوں نہ کروں جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ کی معیت میں ارام فرماتے ہیں میں ان کا عدب کیوں نہ کروں جو میرے رسول کے بستر پہ آئی سیدہ زہرہ سیدہ جناب عائشہ صدیقہ میں اس بطول زہرہ کا عدب کیوں نہ کروں جس کی طرف تک کہ حضور فرمائے فاطمہ تیرے تو ساڑھی مامنا وی قربان تیرے تو ساڑھا بابا عبداللہ وی قربان اوہ بھائی جان یہ تولے والی ہستیاں نہیں ہیں ہمارا دین وی ماں ہے جناب سیدہ زہرہ میں انہوں پتہ ہے حضور کی چوتھی بیٹی بھی ہیں چھوٹی بیٹی بھی ہیں رسول اللہ کی چوتھی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں ہمارا دین جسو تسی بولو گے تکر بلا دے شلا دے کٹے رازی اونگے بھی اچھاڑی مادہ دی کر جامرے سننی ہمارا دین ایمہ ہے جناب سیدہ زہرہ ہمار رودیاں کھانو سلام ہو ہے ہمارا دین جانا ہے جناب سیدہ زغرا جنہ کو پڑھ سکتے ہو پڑھ دو مولویتی آسان نہیں جے لبی کی جانا ہے جناب سیدہ نبی کی پاک بیٹی کا حیاء ہم سب پہ نازم ہیں لہبے کی جانا ہے جناب سیدہ تسیدہ چپو اور ٹوپی لے کے بھائی چپے اور جوان منڈا چپے لہبے کی جانے جانا ہے جناب رکیہ زینب کنسم جس کی پاک بہنے ہیں رکیہ زینب کنسم جس کی پاک بہنے ہیں تو اول سب میں نمائیہ ہے جناب سیدہ یار میرا دل نے ویست غریر چھڑوی دے وے اے شیر تسیدہ پڑھو بھی جامرے چھے چھتے روے جان کے ہمارا دین نائمہ ہے جناب سیدہ یہ دا سہارا ہمارا اچھا جڑا پڑھ رہے ہیں نال سجاد چاہ کے آکے یا لک بار میں یا سی جامرے چاہ کے کہہ رہا ہے ہمارا دین نائمہ ہے جناب سیدہ زہارا لبے کی جال جالا ہے جناب عدب یہ ہے محبت کا پیغام یہ کوئی فرقہ باریت تو نہیں ہو رہی یہ محبت کا پیغام ہے عدب اور عدب بڑی ڈاڈی شہر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا پتر بچہ موبائل چلاتا ہے انہوں پورے موبائل چلانا نہیں آندھا تھے ساڑے کوڑا آکے پچھتے ہیں آکھ ہی آندھے ہیں اوہ بھائی جان عدب دامن میں عدب ہوگا تو ایمان بچے گا دامن میں عدب ہوگا تو نماز روزہ ہر شکاہ ہر شہد قبولیت کا درجہ کو پہنچے گی تقریر کا پیغام میں نے آپ کو دیا انہیں شروع کریے تقریر اگلا ٹائم بونہ سی اللہ فرماتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو بھائی جان خدا کا واسطہ ہے میری تقریر شبکن سنو آئی ناپ کے رکھو ساڑی رسی یا اللہ ساڑے تاہی سے جامرے چلمکدی کوئی نہیں بھی اسی ناپ لی ہے آہ ریکارڈ ہو رہی بات میری یا اللہ تیری رسی اکاڑے اس طلم کدی نہیں بھی جن ناپ لی ہے فرمائے رسی ناڑے اللہ دی رسی نو تھام کے رکھو فرکہ بارے فرمائے فرکہ چھنا ہوں پینا اللہ دی رسی نو تھام کے رکھنا آگال امام جعفر صادق سنائی ہاں نا میرا ٹھار گیا جے تو اڈا بھی ٹھارنا چاہنا جے توسی تھوڑا جا ٹھارن دے موڑ چھپو امام جعفر اندے نے میں ایک دن اپنے جناب بابا تو ہوں تھے انہا تھے اپنے بابا تو ہوں تھے انہا نے اپنے بابا تو ہوں تھے ڈریکٹ جاتے مصطفیٰ تو پچھنا لے دا نائے پیر علی بھی فرکیانچ نہیں پہنا ربطی رسی نو ناپ لی ہے ربطی نسی کڑیے فرمائے کتاب اللہ اللہ کا قرآن مسئلہ تعلق جیڑا کو بندہ کو مسئلے دی گل کرے قرآن ناپ لیا کر ہر مسئلے دا جواب بھی قرآن ہے ہر مسئلے دا حلوی قرآن ہے ہر پریشانی دا علاج بھی قرآن ہے ہر ٹنشن دا حلوی قرآن ہے اور قرآن کی دستہ پہ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ قُوَانَنْ عَلَى سُرُرِنْ مُتَقَابِلِينَ قرآن مسئلے دا علقر کے ہم دا زین اچھ رکھیا جے مصطفیٰ بھی آمد تو پہلے جو بھی سی پر جدو سادہ نبی آیا محر اپنے مصطفیٰ دے سجنہ دے دلائیں جو نفرتہ نکڑ کے محبتہ ڈال کے آپسے بھرا بنا دیتا ہے اور اگہ کی فرمایا اللہ سُرُرِنْ مُتَقَابِلِينَ اُنے دی تشریح میں کر دیں ہاں تھوڑی جی اے میرا عنوان نہیں میں صرف مولا حسین پڑھنا ہے آجے صرف میں چلنے ہاں اس ویڑے صرف ایک گال اللہ سُرُرِنْ فرمایا وہ جنت میں ایسے معلات پہ ہوں گے کہ تھا تھا نربہ ہے کہ ایک دوجی علویک کے مسکران گے اللہ آن دا ہے میں رب نے انا دے دلائیں چو نفرت نکڑ کے محبت ڈال دیتی ہے یہ جنتیں جا کے بھی خوش رہنگے اللہ آن دا ہے میں رب نے انا دے دلائیں چو کور نکڑ کے نفرت نکڑ کے محبت ڈال دیتی ہے ایک ایک براہ بنا دیتا ہے کہ جنتیں چوی بڑے کٹھے رہنگے باست سونا شاجی دعا شاجی دعا یہ آیت نازل کو دو مولا جعفر سادے کاندے نے میں دسنا میرا دادا حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر بیمار ہو گئے پتہ لین مولا علی آ گئے پتہ لین مولا علی آ گئے حضرت مولا علی نے کی کیتا کپڑا گرم کیتا گرم کر کے حضرت ابو بکر دے جت درد سی ہوتے آ کے جناب وہ کپڑے دےنا ٹکور کرن لگ پہتے رب نے فرمائے جبریل ویک سجنہ دا حال ویک سجنہ دا حال ویک سجنہ دا حال ویک سجنہ دا حال ٹھے پھر اس موقع تے آیت نازل کر دیتی سوڑے ہاں میں رب نے انہوں پکا تے سچا تے گوڑا تے اججی آڑا تے چنگا بھرا بنا دیتا ہے آو پھر آلے سنت و جماعت دا خوبصورت عقیدہ ہو گیا صحابہ آتے آلے بیت مصطفیٰ جگر پارے مصطفیٰ آڈگلے کڑگی دیگل کرنی ہے ابن مصطفیٰ آڈگلی گل کرنی ہے میرے نبی دے سوڑے خمدہ ہم دی اینہ بیگلی چوکی تھو کڑی ایک رب دے قرآن چان تاریخ میں مادیچ پڑھا گا حدیث پا دے چاہ قرآن دا اللہ ما یرید اللہ لیوسئے با آئیں قمر اجسا آغلے بیتی وَيُتَحْئِرَكُمْ تَدْحِی رَحَا بھائی جانا بیس مرتزادی تقریر محبت دا پیغام لے کے آیا وہاں اللہ فرماندہ ہے میں ارادہ کی تا ہر مقتبہ فکر دے بندے نوائے تھی آبے پر کدے ترجمہ کرنا محبت نہ اللہ فرماندہ ہے میں ارادہ کی تا ہر قسم دی نجاست ہر قسم دی نپاکی ہر قسم دی پلی تی نوائے بیت و دون رکھیا کوئی پلی تی نہ نجریات دی پلی تی نہ افقار دی پلی تی نہ عمل دی پلی تی نہ عقیدے دی پلی تی کوئی پلی تی بھی آلِ بیت قریب نہیں آسکتی پیغام لے فرماندہ وَيُتَحْئِرَكُمْ تَدْحِی رَحَا تِمْعَرَبْنے اپنی شان دے مطابق نبی دی آلِ بیت نو خوب سترا فرمایا بھائی جان خدا دا واسطہ میرے ہل توجہ کرنا ادھا مطبع پلی تی آلِ بیت تو دورے پلی تی آلِ بیت تو دورے پلی تی ہے ہی دورے پلی تی ہے ہی دورے شاہ جی میں نو مافی بھی دے دیا جے پلی تی بالکل دورے میں نہیں آندا دورے رب دا قرآن کرے کوئی نجاست آلِ بیت قریب نہیں جا سکتی فائی جان اور دوجرا سوال اویس مرتجا کتے کرو آلِ بیت کون کون آلِ بیت انما یرید اللہ لیو زیبان کو ورد شاہ لالبیت ویتائرکم تطہیرہ فی بیت امت سلمت فدا فاطمہ حسنان وحسینان وجللہ لہم بکسائن وعلی الخلفزاری وجللہ لہم بکسائن سم قال اللہم آلائے اہل بیتنا نامانو نہیں جاندے میں مر پڑ دینا انما میں انہا نالنے نے تی جیڑا سننی چپ کر گیا میں کوڑا آکے پوچھنے انما یرید اللہ لیو زیبان کو ورد شاہ لالبیت ویتائرکم تطہیرہ فی بیت امت سلمت فدا فاطمہ فاطمہ جیدہ ہاتھ نالو جیڑا اس ویڑے نماندہ فاطمہ حسنان وحسینان فجللہ لہم بکسائن کڑے آلے تو بھی چوکتے فجللہ لہم بکسائن وعلی الخلفزاری فجللہ لہم بکسائن سم قال اللہم آلائے اہل بیت بہت سمجھدار طبقہ میرے سامنے اب بیٹھ ہے حضرت امی سلمہ آدھیا نے آیت جدو نبی پڑھی ویڑا سی میرا ویڑا سی تم میں سلمہ کہو نے نبی دی زوجہ تے مومنہ دی ماں نبی دی زوجہ تے مومنہ دی ماں نبی کی زوجہ تے مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں مومنہ بہل کل تُسی ساڑھے نیڑے بھی یہ نہیں بیٹھے نبی دی زوجہ تے مومنہ دی ماں ایدہ مطبع کاردی گال لے تے باروں کے پوچھنا پھر کرو ہی پوچھنا حضرت امی سلمہ آدھیا نے میرا ویڑا ہے تتانے کائناب تاجداری ختم نبوت آیت پڑھنے کے بعد چادر لے کے میرے نبی نے فرمائے علی آجا حسین آجا علی آجا حسین آجا زہرہ آجا حسین آجا پنج تن پاک بھائی جان اس چادر تطہیر کے نیچے آگئے فیرہ کریم نے فرمائے اللہم یا اولائی آلِ بیت ایتہ ترجمہ کرن لگے نبی میرے کورا نبی آکے یا اللہ یہ ہی میری آلِ بیت نہیں ہے یہ بھی میری آلِ بیت ہے شیر بھی میری آلِ بیت پانج تن پاک بندے رو دعوتے پانج تن ٹلہ کے بول پانج تن پانج تن تن پانج تن قیمتی لوگ بیٹھے جس آرہا آنا ماہم یا نبی اللہ حضرت امی سلمہ آگوں آکھیں آمدینہ آلے آ آ آ آ آ آ آ جیڑی چادر ہے تو آنو چادر دی سی نہیں میں ہم خاتتی جگہ آ آ پانج آلی جیڑی چادر ہے پانج آلی میں تو آڑے تو توجہو منگنا ماہ کچھ تبگھلنا آ آ آ جیڑی چادر ہے اس چادر اس میں بھی آ جاؤں بڑی مہربانی بہت شکریہ بھائی جا ہم جھاگنے والا یا رسول اللہ اس چادر میں میں بھی آ جاؤں کریم نے جواب دیا قَالَ آمدین اللہ مکانے کی وَآمدین اللہ خیلی فرمائے تو تاں چادر جامے جے تو آلے بیعت جناوں میں تو تبگی ایک سیکنڈ بزرگ خوش ہو گئے محمد عویز دی تکاوٹ اتر گئی فرمائے تو پہلے ہی خیر پہ ہے تو پہلے ہی خیر پہ ہے ایک میں انہوں اندھا نہیں جی چادر ہے چاہ جانے یا تکیسن میں کہا نبی ہے مولا علی کے لیے امی سلمہ غیر معرم ہے امی سلمہ کے لیے مولا علی غیر معرم ہے تو پتر معرم ہو غیر معرم چادر میں نہیں آ سکتے ادھا مطبع احلِ بیعت کا جب ترم استعمال ہو جائے جب احلِ بیعت کا لفظ بولا جائے جب احلِ بیعت کے ترم استعمال کیا جائے قرآن میرے سر پر آکھا مجھے بطول کے سر والی عزت کی چادر کی قسم ہے سب سے پہلے آلِ بیعت سے مرادہ والدینِ مصطفیٰ دوسرے نمبر پہ مراد ہے ازواجِ مصطفیٰ دیسرے نمبر پہ مراد ہے ازواجِ مصطفیٰ نبی پاک کی ازواج بھی آلِ بیعت نبی کی چار پیٹیاں بھی آلِ بیعت نبی کی تین پیٹے بھی آلِ بیعت نبی کی بیویاں بھی آلِ بیعت آلِ جعفر بھی آلِ بیعت آلِ عباس بھی آلِ بیعت آلِ عقیل بھی آلِ بیعت آلِ علی بھی آلِ بیت پر ساری آلِ بیت میں افصل اس کا اتھر پنج تنپا اور اگلی بات بھی اچھی لگے تو بھائی جان بولنا میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت فاطمہ تو سہرہ سیدہ تیبہ تاہرہ راکیہ ساہیدہ ساپیرہ شاکیرہ اور مولا حسین راضی ہونے نہیں سے سمجھ گئے تھا تیبہ تاہرہ شاکیرہ فاطمہ تو سہرہ بعد میں آلِ بیت ہے خطیجہ تلکبرہ پہلے آلِ بیت ہے ایک میں ہون ترجمہ کار تین تینیاں چار تینیاں تین پتر جنواتھے نواسیاں آئیشہ حفظہ حبیبہ ماریا کبتیا ہون ترجمہ کار انما یرید اللہ علیہ زہبال کبر رقصہ آلال بیت ویتاہ رکمتا تہیرہ ہون آج میرے نبی دی بیویاں بھی بھائیدان آلِ بیت ہے میرے عقیدے کے مطابق نبی کی بیویاں 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 مومن آبیاں ماما برگال ساڑے بابے کی تھی بے اجازت جہاں کے گھر جبریل بی جبریل بھی آتے نہیں قدر والے اے قدر آلے ہو قدر والے زانتے ہیں قدر و شا عربے عطبے غوستا فے کو کو پتا تو اے حسن یوں بھائی زیو مزی بیٹا یوں بھائی کرتے حسن داستا سوڑے آہاں لے بیٹے باقی سے داستا آخیاں بے باقیاں ہاں چوکے شاہ و نا دعا دیتی میرا کم پھب گیا حضور کے والدین بھی آلے بیت ہیں حضور کی بیویاں حضور کے چار بیٹیاں حضور کے تین بیٹے حضور کے نواسے قدر والے جانتے ہیں چلو ہون توڑی تبییت آف دیناڑ میں ویسے تقریر ہونے عدب دیویڑچ کروں قدر والے قد سبتا انہم ربن الخطاب قانا یکرمو ہما ویحملو ہما ویعتہما دس سنڑا کونے محمد ویس نہیں پیر علی پیر علی پیر علی پیر علی کوئی مسئلہ نہیں دینا آپ جازت اللہ علی نے ہے تو آڑے تو تسی پیر علی تو بھی ہوئی بھولنا قدر والے جانتے ہیں بس بھائی جان کربلا جانا ہے آپ پر آڑ کے چھبی مہرم دا آخری جلس ہے تو آڑا میں تو اللہ کے جانا ہے وخونہ بھی ہے سمجھانا بھی ہے دکھانا بھی ہے قدر والے قد سبتا حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ بات ثابت شدہ ہے سب سے زیادہ جس نے اہلِ بیعت کی عزت کی اس کا نام عمر ہے سب سے زیادہ جس نے اہلِ بیعت کی خدمت کی اس کا نام عمر ہے ہنو بھی سبان اللہ اوہا کھے ڈڑا کدے کدے بولدا سب تو زیادہ جس نے اہلِ بیعت کو توفے دیئے اس کا نام عمر ہے ان جی جاگ دے رو پیغام مل جائے گا حضرت ابو حریرہ حضرت بیانہ دی سمپڑنے ہیں ٹھیک ہے جناب یار بھی آڑے دا صدقہ ایک کو ہو گئی ہے تھے باقی دار ہے گئیانے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کیا فرماتے ہیں خوبصورت بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو حضرت مولا حسین ایک جنازے تو واپس آئے حضرت ابو حریرہ پاک نے وکھی ابھی لیٹیا حسین ہے سر کا امامہ اتارا امامہ کے شملے سے حسین کے قدموں سے لگنے والی گرد کو ابو حریرہ صاف کرتے ہیں قدر والے قدر والے اے بندے یہ نہیں کوئی دیس میں نے پوری ہم دی ہاں شاید ہاں شاید الحمدلل اپنے امامے کے کپڑے سے حضرت امام حسین کے قدموں سے لگنے والی گرد کو حضرت ابو حریرہ صاف کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا خدا آپ کی خیر کرے حضرت امام حسین نے جدو تک کہ ابھی بابا ہے تے میرے پیران دے گول بیٹھا ہے تے فوراں پیران پیشاں کر کیا کیا نا کر چاچا ہی آن دی تُو نانے دا صاحبی ہیں پتہ نہیں لگا میں تو کتے لیا گیا پتہ نہیں لگا نا کر چاچا نہ کر چاچا ہی آن دی چاچا صاحبی ہیں تُو نانے دا حسین آکھا نانے دا صاحبی ہیں حسین آکھا نانے دا صاحبی ہیں کئی بندے چپنے ٹھیک ہے تو انسمیں نہیں آئے حسین آکھا تُو نانے دا صاحبی ہیں آس اوری امام حسین آکھا ابھی تو نانے دا صحابی ہیں حیاء ہوں دی یہ چاچا میں نو ہی دا مطلبے میں ہولی جی شاہ جی کہہ دیا حسینیت دی سمجھ آ نہیں گئی کوئی مسئلہ نہیں جناب دا حدیث ہاں رہ گئی ہیں دو جی سناؤں باقی نو رہ گئی ہیں آپاں دا پورا بیڑا حضرت ابو رہ رہ بیمار ہو گئے بے بندے دا نانے دا سنے بندہ آپ دا پتہ کرنا ہے ابو رہ رہ کپڑے جتی حقیم پیسے سب کچھ ملے گا پر ایک کام تو میرے کین تے چھاڑ دے ابو رہ رہ ایک کام چھاڑ دے ابو رہ رہ ایک کام چھاڑ دے ایک کام تیرا سنو چنگا نہیں لگئے دا حضرت ابو رہ رہ پاکہ کیا کڑی گل تیری جی 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 سانو تینو سھاڑی چنگی نہیں لگ دی ہوں نے تانا کڑا دیتا تانا بھی نشے آڑا ہے ہوں نے تانا دیتا شعبیت کا مزاد چیک کرو شروع ہو گیا کاما شاہدی کبلا حضرت پراتب شاہدی حضرت صحیب شاہدی نائم شاہدی حضرت ابو رہا اکھاں چلال آیا چلے جا میرے درواز دروازے چھو نکڑ جا کیوں کیوں نہ کرا جڑے مصطفیٰ دے چکڑے نے چلو کوئی مسئلہ نہیں جیو جیو کوئی مسئلہ نہیں ایک قدیش تسی اور سن لو جدو پوریاں ہو جان میں انداز دیا جے حضرت عبداللہ بن عمر اسی آلِ بہت دی شان چنا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمراند نے میں ویکھیا کہ مسجد شریف اچھ بیٹھا سا دروازے چک بچا آیا کدھے اٹھ دا آئی کدھے بند آئی کدھے اٹھ دا آئی کدھے بند آئی کدھے ڈگ دا آئی کدھے اٹھ دا آئی فرمایا انہیں تو انہوں جو پتا لگ جا بھی آو بال نکایا محمد ویس مرتزادہ بیٹا ہی آگیا ہے پتا مولوی دے پتر دے دہ آئی آئے تیس آبی مصطفیٰ دے لال دکھے دہ آئی آ کر دے اٹھ دے ڈگ دے حسین نو تک دیا حضرت عبداللہ بن عمراند نے پدرار میرے الوکھے حضرت عبداللہ بن عمراند نے میں مسجد آدھی جگہ تو چھڑیا تھے چھڑکے بووے الگیا ایدروں میں نکڑیا او دروں مصطفیٰ نے ممبر چھوڑا پتر دے قریب جا کے نبی آکھا روک عبداللہ نانا آگیا ہے روک عبداللہ نانا آگیا ہے روک عبداللہ نانا آگیا ہے میرے نبی اپنے پتر حسین نو کربلا بھی تیاری ہو جانی ہے ناڑا دیسا چھے نبی آکھا رکھ جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ رکھ جا حضرت عبداللہ بن عمراند نے میں رکھ گیا نبی پاک نے اپنے پتر نو سینے لایا رخصار چمنے گلا چمیا میرے نبی نے اپنے پتر حسین دیکھا جناب مدھے دا بوسا لے کے فرمایا حسین تیرے تو میرے ماں باپ قربان تے فیک کے نبیاں بے سن حسین من نیبانا منال حسین ایک قدید اور چھوڑ لو میرے نبی علیہ السلام امام حسین پاک تدہن سنگیا کر دے سن پچھے عدور کیے فرمایا اے نکڑتا جنتی خشبوہ ہونڈی ہے لیکن ڈاڈی لالفاظ اگلے نے جے تسی قتل نہ کر دیو مدینی آڑے نبی دا سچا فرمان تو آڑی گو دیچ رکھوں ہاں ہاں ٹھرے تے بولنا کیونکہ اونا پا مولا حسین دے بووے تے بے گئے ہیں جب بیٹھا ہی رہی ہے تے چنگ ہے ہاں اس بووے تے جب پڑ گئے ہیں آپ ہاں گل قتل نہ ہو کرنا خدا تو آڑی ساڑی خیر کرے حضرت جناب امام حسین 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 مئرا پول ہے حسین مئرا پول ہے آکم میں گل کر جاڑی ہے جب اندے سمجھ گئے تھے حسین میرا پول ہے نبی آ کے آسین ساڑا پولے تو انہوں کی پتہ حسین مولا کون ہے رسول اللہ دے ویڑے دی پہلی رونک محمد عربی دا پلٹھی دا منڈا زہرا بطول دے ویڑے دی خوشی ممتی گل کر آم مصطفا دا سردار بچہ حضرت امام حسین پاک نبی فرمایا حسین میرا پول ہے حسین میرا پول ہے جاغ دے سنی نڈگا لے حسین میرا پول ہے حسین میرا پول ہے حسین میرا پول ہے اب اصول یہ ہے پھلو بے غلاب دا خشبو غلاب دی پھل چمدے لی دا خشبو چمدے لی دی پھل گھنڈ دا خشبو گھنڈ دی جیسا پھل بیسا خشبو نبی آکہ کیامت تک کل زینش رکھنا حسین دی بھی حسین تے حسین حسین بھی میرا پول کوئی مسئلہ نہیں جناب قدیث توان اور سنانے حضرت عبداللہ بن عباد صلانے انہا قریشن اذا لقی اباد ہوں بعدا میں بیک کیا کہ بینو کچھ بندے میں لے چھوکے چھو تیڑے آپس ہے جتا ٹھیک سن پر جدوں آلے نبی دی گالنوں دی سن چہرے بدل جاندے سن فیرہ فرمایا میں چلتا چلتا تامنے تار تار دارے خطب نبوت کی بارگاہ میں آیا چاند بمبے تو اڑے بیڑے پر اوڑی گال کر دینے سوچ میرے نبی علی شلاطوں میں غادہ بن شدیدن غادہ بن نبی اسلام غادہ بن شدیدن قریم نبی کو چلال آیا غزب داک چلال تھا میرے نبی اٹھے آپ تھی چادر اس حالت میں تھی کہ زمین پر کھج رہی تھی میرے نبی ممبرتے آکے فرمایا واللہ زی نفسی بیادہی لا یدخل کلب رجل ایمان سوڑا اس وقت تک اندر ایمان نہیں رہنا جدو تک لید پتران تا پیار اندر نہ آیا ایک قدیس ہو رہا ہوں دی تار تار خطب نبوت کا اغلا فرمانا یہ امن نیت و امن کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا کوئی عمل قبولیت کے ترجے کو نہیں پہنچے گا جب کب تب تک اس کے تل میں آل بیت کا پیار نہ ہو کیا آزان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتل کا گھرانا ایک قدیس حجیب ہوا پنو ہو رہا ہوں دی سبحان اللہ یوچی لالہ جیوے ماں شکرے جائے پوتوچی کون آل بیت ہے اسمہ بنت عمیس بیوی صدیق اکبر کی ہے اندھی حضرت امام حسین پیدا ہوئے ولادت کے بعد آزان ہوئی بطول مسلح پہ ولادت کے بعد آزان ہوئی بطول مسلح پہ ولادت کے بعد آزان ہوئی بطول مسلح پہ سنن دا چاہ جا جائے نا توانو اسمہ بنت عمیس کہتی ہے میں اٹھتی اٹھتی گئی تھی حضور مالکہ کائنات کی بارکات عرض کیتی ہے حضور ایک گل پوچھنی ہے پوچھ لے تو اڈے ویڑے پتر جمعیاتے بطول مسلح تے پتر بطول دے ویڑے تے بطول مسلح تے اور سبحان اللہ ہوئی کہا گا جیڑا پچھوں پکا تے پیدا سننی ہویا حضرت سیہ امام حسین دی عظمت میں پڑھوں میں صرف ایک گلتہ آگئی ہے چل دی چل دی نبی اسمال تک کے فرمایا کیا نہیں ہے حضور بطول دی گوڈے چھ پترے تے بطول مسلح تے حضور بطول دی گوڈے چھ پترے تے بطول مسلح تے حضرت سہرہ مسلح تے پتہ رہے تے جیڑے اگلی بات پہ بھی سننی ماہ کا بیٹا بولے گا سرکار نے فرمایا سوڑا پتو اے عثمان زمان نے دیا بیٹیاں اور نے مصطفیٰ کی بیٹیاں اور ہیں فرمایا میری سہرام نہیں ہے انسانی شکل میں جنتی ہو رہے حسین پیدا ہوئے تھے حسین 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 رسول پیدا گھرتی خود دی کئی واری سنی تقریر ہے میں اگے چلوں ہاں آزان خود دی اگلی گل کیمرے اگے میں کرتا پیان لوگ کے بھی نہیں تھے کمری اچھ بھی نہیں پتر نو گڑتی دے کے آزام دے کے نبی شمڑے آ دے پتر نو کر کے آکھا زہرہ آکھے تھے حسین نو میں آف دے بستر تے نہ لے جانے سوڑی میری بھی اولاد ہوئے تھے دو مہینے بولاد نو نڑے نہیں ہونے دے ابھی ماں کو لینے ہونے دے نہیں پر نبی فرمایا زہرہ میں اپنے حسین کو رسول حسین کو اپنے بستر پہ لے گئے لے جا کے نبی اپنی زبان اپنی زبان شاری ایک جملے آستے میں انہا سفر کیتا ہے انہوں پتہ لگ جائے تھا رسول نے اپنی زبان حسین مولا کے موں میں رکھی حسین نانہ کبھی نواسے کی زمان چوستا تھا کبھی نواسہ واہ 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 کربلا جانا ہے نا رندیاں کانو سلام ہوئے کدھی نواسہ نانے کی زمان چوستا تھا کبھی نواسہ نانے کی زمان کبھی نانہ نواسے کی زمان کبھی نانہ نواسے کی زمان کبھی نواسہ سلام ہوئے لکھا سلام ہو کبھی نانہ نواسے کی زمان چوستا تھا اور کینج فرمائے غسین نانہ کی زمان ایسے چوستے تھے جس طرح کجور کھانے کے بعد گھٹلی کو چوستا جاتا ہے اگلی گالتے جہاں تو اے تے اندہ بولے آجائے کربلا دہ پیر راضی ہو جائے اس میں کہتی ہیں میں نے اگلا نرانگ اور دیکھا کبھی نانہ نواسے کی زمان چوستا تھا کبھی نواسہ نانے کی زمان کیوں نبی نو پتہ سی کربلا دی ترے مارنی آجے کبھی ناسہ نانے کی زمان کبھی نواسہ نانے کی زمان کبھی نانہ نواسے کی زمان میرے نبی اپنی زمان پتر کے موں میں رکھی جاگ دے رہو اگلے سال شبی مہرمدہ پتہ نہیں زندگی میری یہ کہ تو آڈی نبی پاک حسیم دے موہ چابی زبان رکھی حسیم نانے کی زبان چوستا تھا اللہ دا واستہ توانو پیر دی شہادت دا واستہ صرف توجہ مانگنا جتوجہ ہوئی تو لچن لگ پوگے بولنا تھوڑا فرمائے نبی کنی دیر رکھ دے سن ادھا کنٹا نبی پندرہ منٹ زبان رکھ دے سن نبی وی منٹ رکھ دے سن نبی پندرہ منٹ آن دے رکھ دے سن ابو بکر دی بیوی اسمہ منٹیوں میں تکیہ بھائی جان جاگو اس وقت تک رسول خدا حسین کے موں سے اپنی زبان نکالا نہیں کرتے تھے جب تک پتر سو نہیں جاندہ سی اور عبداللہ بن وسود خود کہتے ہیں حسین کدہ نہ ہے کون حسین ہے کس عزت کا بادشاہ ہے حضور اس ویڈے کی عظمت میں بیان کرتے کرتے فرمایا اے عام نہیں میرے پتر اے بڑے ڈاڑے لیں روزانہ حضور پترانو بکھڑ جاندے سن یہ حضرت مولا علی کی جب نکش آدی ہوئی تو دور گھر تھا حضور نے فرمایا نہیں دھی نیڑے آوے وہ ایک صحابی نے وہ ایک طویل اور طرف چلے جائے گی باہ روزانہ حضور جاتے تھے ایک دن دروازے میں کھڑے ہوئے تو حسین کے رونے کی آواز آئی بریلی والے بابے نے یہ روایت لکھی ہے قریب نے فرمایا دمان نہ روئے حسین نہ روئے کیا وجہ ہے حضور کھانا نہیں کھایا ایک بات میں پھر شاری کرنے لگا ہوں اور یہ اپنی ذمہ داری پہ کرنے لگا ہوں حضرت مولا کانات حیدر کرار کہتے اے صابران دا ویڑا ہے اے صابران دا ویڑا ہے اے غریبان دا ویڑا نہیں ہے اے صابران دا ویڑا ہے اے غریبان دا ویڑا نہیں ہے اے مکی توانوہ کھا ہوں اے صابران دا ویڑا ہے تین تین دن جولہ نہیں چلا یہ غریبوں کا ویڑا نہیں ہے یہ صابران دا ویڑا ہے خدا کرے سمجھ آجائے علی پیر خود آتے ہیں حضرت فاطمہ جب تک میرے نکاح میں تھی زندگی میں فاطمہ نے علی سے کبھی سوال نہیں کیا تو انہیں کی پیدا میں کتے گل کی تھی اوہیس مرتضی بڑا نازک مولوی ہے نا تیرے کوئی روز فون آ جاندہ ہے گھر میں یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے وہ بطول تیرے سبر تو صدق ہے سیدہ نے کبھی مولا علی سے بھی سوال نہیں کیا کہ علی یہ نہیں ہے صرف سیدہ نے سنا ہوا تو ایک دن مولا علی خود کہتے کہ میں کسی سفر سے واپس آیا تو حضرت زہرہ کے چیرے پہ بھوک کے آثار تھے قدم روک کے لئے میں پوچھے بطول کھانا بھوک مانگ لہن دی جو چاہیدہ سی مانگ لہن دی میاں بی بی کے درمیان بے تکلف ہوتا ہے مانگ لیتی بطول تو مانگ لیتی بطول تو کچھ نہ کچھ علی سے مانگ لیتی بار بار جب زہرہ کہتی رہی تو پھر ایک حضرت مولا علی کہتے رہے تو ایک مرتبہ پھر جناب سیدہ نے سار اٹھا کے علی التک کے صرف سیدہ نے سنا ہوا تو ہن نہیں پتا لگنا تک کے فرمایا علی میں منگ دی تانجی ابے نے منگن دا والے سکھایا ہوں تھا سلام ہووے سلام ہووے عدب 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 نہیں چڑھنا اے علی میں مانگ دی تب اگر میرے باپ مصطفیٰ نے مجھے مانگنے کا چٹ بتایا ہوتا علی صلح میں منگن آریاں دی تھی نہیں ہا میں منگن آریاں دی تھی نہیں ہا جی ہو اٹھ کے اٹھ کے مانگتی تب زمانے کو تو کربلا میں حسین کی شہادت نظر آئی مجھے بطول کی تربیت نظر آئی زمانے کو تو کوفے کے دربار جناب کوفے کے بازاروں میں مجھے تو بطول کی تربیت نظر آئی مانگتی تب اب بے اوراں منگن دا والے سکھایا ہوں دا اسی منگن آرے نہیں ہاں اللہ دی کس میں ویڈا منگن آرہ نہیں قرآن دی کس میں منگن آرہ نہیں جے اوہ میں نے راب دی کس سمجھے منگن آرہ ویڈا نہیں جے اوہ جنہ دا ستکا میرے جا کتیاں دا ٹکر چنگا چلے آئے منگن آرے نہیں نائی 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 اچھا کریم گئے فرمایا زمان نہ روے پتر نہ روڑ ادب ادب ٹھیک ہے چلتے چلتے میرے نبی نے صحابہ کی جماعت میں فرمایا کون ہے جیڑا جساڑے پترانوں کھانا کھلائے حسین پڑھ رہوں میں کون ہے مچل گئے صحابہ تسی مولویدی اولاد سمجھوتے ہیں یہا کر دے وہ میں سچی دس ہوئے حضور نے پتر سمجھ کے صحابہ کے ڈہای آ کر دے انگے عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں گھر گیا حضور جیسے کہا، کھانا بنا فطرتی بات ہے جب میں کھانا بنانے والی پوچھتی ہے کنے کھانا ہے جیسا کھانا ویسا مہمان ویسا کھانا جیسا مہمان ویسا کھانا جیسا مہمان ویسا کھانا بھائے تھے بیٹھنے کے بھگنے جیسا مہمان کھانے والا ویسے کھانا حضرت عبد الرحمان نے کہے انجدہ کھانا بنائیں کہ جنت دیا ملک کا کھانا ہے عبد الرحمان نے کھانا بروایا عدب کی دہلیز ہے اگر آپ کر سکیں کھانا اٹھایا حسنین کھا رہے ہیں کھانا برمانے والا شابی لانے والا صحابی امت کو بتانے والا صحابی کھا رہے کھانا بس بھئی بس بس بہربانی کرو کھا رہے کھاتے ہوئے کھانا عبد الرحمان دے کے واپس پلٹے تو اگو میرے رسول عبد الرحمان کی دعا ہے آ مالکو توڑے پتران دی خدمت دی سعادت تکر گئی توڑے بچیاں دی خدمت دی سعادت اب میں انہوں سے پکر تو پچھ ہوا صرف تسی بول رہا ہے توڑے تھے میرے بینڈ دا تھے آنڈ دا تھے خرچہ کرن دا مل پہ جائے گا سرکار فرمائے حسن حسین دی بھائی آنڈ دا میاد سلامت رو حسن حسین دو کھانا حضور ہاں فرمائے جا فر کی یاد کریں گا جا فر کی یاد کریں گا ایک جملہ ہوں دا کسے انہوں دوا جا کی یاد رکھیں گا عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میری توجہ گئی یہ بتانے والا صحابی کھانا بنانے والا صحابی لے کے آنے والا صحابی عرب کا سپر پاور جنا ہے عبد الرحمان پہ ناوف ہے سرکارہ کی عبد الرحمان تو عبد الرحمان جا کی یاد کرے گا تیری دنیا خدا بے ذمہ تیری جنت جانے محمد جانے سیدیسہ کتابوں میں تھکے تھا نہیں ہو تو سیدیسہ کتابوں میں حضور نے فرمائے جو میرے بچوں سے میری آلِ بہت سے محبت کرے گا جب وہ ہم سے ملے گا ہم اسے صلح دیں گے فرمائے تم اپنی اوقات کے مطابق آلِ بہت سے محبت کرو گے حسنین کا نانا اپنی شان کے مطابق آلِ بہت کی محبت کا صلح کون حسین ہے مگیا میرا ٹیم ان اسامت ابن زیدن قالت رکتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی بادل حاجتی بادل حاجتی فخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مجتملن علا شیہن لا عدری ما ہوا فلم ما فرخت من حاجتی اسامت کہنے نے میں نے کو کم پہ گیا میں ٹردہ ٹردہ حضور کی بارگاہ میں گیا حاجت لے کے حاجت روا کے پاس گیا آجت لے کے آجت روا کے پاس گیا آجت لے کے آجت روا کے پاس گیا آو پھر جامریہ راضی رہنا میرے نبی تاردار ختم نبو عدی صحابی اے میرے نبی دیا سنو سے اندہ مقام ہیں تاردار ختم نبو عدی صحابی سیم نو سامان دینے جدو میں نو کم پہ گیا میں چل دا چل دا زارہ دے نبی دی بار گئی تھی یہ بہت جا کے عرش کی تھی سنے اے میری مشکل نو آسان فرماؤنا جان دیا میرے نبی نے کرم فرمایا فرمایا میں ایک تھن لگیا تیمہ بیکیا تیرے میرے نبی نے چادر اڑیے چادر اڑیے تیمہ عرش کی تھی سنے آج چادر نبی اوڑی تے اسامہ دنے میاں کے آہا سارہ دے بابا نبی چادرش کیے سلامت رو تے میرے نبی نے فرمایا اسامہ کیا نا پہ جا اسامہ دنے بے پہ گیا میرے نبی نے فرمایا پوچھو زور چادرش کیے تیرے میرے نبی نے چادر دا پہلوچ پلو چکے فرمایا اے میرا حسنے دوجہ میرا حسینے دو میں بیٹے نبی دے سینے نہ لگے ہوئے نے میرے نبی اپنے پتران محبت کر دینے بھائیو اوہ کربلا واسطے نبی پترانو تیار کی تھا علی مولا تربیت کی تھی زہرہ کربلا واسطے تیار کی تھا پہر وقت آیا چادر خسین نانے دی تربیت تربیت دا اثر وکاناستے علی دی شجاعت وکاناستے حضرت زہرہ دی تربیت وکاناستے مدینہ چھڑے سبحان اللہ کربلا رسم دانا نہیں ہے سبحان اللہ کربلا رواد دانا تہوار دانا دین دیار نانا نانا کربلا غیرت ایمانی دانا ہے لالا کربلا غیرت دینی دانا ہے کربلا دی ایمانی غیرت دانا ہے کربلا استقامت دین دانا ہے کربلا جنا مذہبی جرت دانا ہے کربلا ایمان دانا ہے کربلا عمل سال دانا ہے کربلا حق دنا ہے کربلا سبر دنا ہے کربلا خوفِ خدا دنا ہے کربلا عشقِ مصطفیٰ دنا کربلا عاشقہ بے بیڑے دنا ہے مدینہ چڑھے آ میرے سید حسین نے ندانِ کربلا عشق پہنچے نے آخری ملاقات بھیڑھتے بھی راما دی حضرت جنابِ امامِ علی مقام نے فرما پیاری زینب میں تیرا بھی راما ایک آل توانو جناب لیاقت فریدی نہیں سنائے گا ہاں ہاں یہ ویس مرتضی پڑھ کے سنا رہے ہیں حضرت جنابِ سیدہ جنابِ زینب دیکھو المولا خسین گرے ہیں پہلے تعرف سنو اے زینب کونے خسین دی پہنے اے زینب کونے نبی دی دیئے اے زینب کونے جنہیں آخری ہر نبی دی نال کیتا ہے اے زینب کونے جنہوں گڑتی رسول اللہ نے آپ دیتی ہے اے زینب کونے جنہوں چلنا نبی آپ سکھایا ہاں 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 اے سیدہ تیبہ زینب دیکھا ہے میچے ملہ خسین آئین ہے آکے فرما ہے سیدہ اے گلتہ دس کیا سی راضی نہ ہوئی ہے کہ ساڑا نانا نبی ہے کیا سی راضی نہ ہوئی ہے کہ ساڑا بابا یلی ہے کیا سی راضی نہ ہوئے تو یہ تساڑی مازہ رہے ہیں اے زینب اے ڈیاں شانا بے لڑا رب ہے جے کچھ منگے تھے میں کیوں نہ دے وہاں جے اکبر منگیا تھے میں اہو دیتا جے کاسم منگا تھے میں اہو دیتا یہ ابو بکر بن علی منگاتے اہو دیتا یہ عمر بن علی منگاتے اہو دیتا یہ علمدار عثمان بن علی منگاتے اہو دیتا یہ عبداللہ بن جافر دے پتر آنا محمد دیتے میں سب کو جراغِ خدا اچھ دیتا ہاں پر بیڑا خیال رکھی میرے جان تو بعد ایسا کم نہ کری کہ نانے دی شریعت زمانہ گل نہ کرے چھکیاں نظرہ بہن بیرا سامنے اٹھایاں اٹھا کہاں کیا غسین مولا اڈ تو میرا مولا بھی ہے اڈ تو میرا بھیر بھی ہے اڈ تو میرا بھٹا بھی رامی ہے آخری بھلاقات کرن میرے نڑایاں ہیں جے تُو علی دا پتر ہے میں علی دی دیاں یہ تیری ماں زہرہ ہے دے میری ماں بھی زہرہ ہے یہ تیرا نانا مصطفیٰ ہے دے میرا نانا بھی مصطفیٰ ہے اے حسین ابن علی کیا مت تک زمانہ تری شادت رو یاد رکھے گا پر زینب دے سبر نو یاد رکھے گا زینب دے اوصلے نو یاد رکھے گا اچھ حسین یا دس دنہ دنا نہیں بھائی جانا حسین یا دو دے گا تے سبی لان دانا نہیں ہے میں بھی نامہ اثر دیا دان ہوئے گی ادھا مجمع مسجدی چو چلے جائے گا پر حسین اکبر دیلاش خیمے چھ رکھے انہیں ابباس حضان دے نماز دا وقت ہو گیا یہ کہتے اونا محمد دیلاش رکھے سر سیدہ چھ رکھے انہیں سب آنا ربی اللہ کدھے قاسم دے کے اندینے سب آنا ربی اللہ کدھے اونا محمد دے کے اندینے سب آنا ربی اللہ حسین دا ایمان دا ڈا ڈا ہے حسین دا کیڑا ایمان ہے جیڑا اگوے چبرہیم دا ایمان سی حسین دا کیسا ایمان ہے جیڑا مچھلی وے یوسف دا ایمان سی حسین دا کیسا ایمان ہے جیڑا غار چبوب کر دا ایمان سی سب کر دیکھیں بھی مولا سجاد اندھ نے ایک بری بھی میرے بابا شکوہ نہیں کی تھا ایک بری بھی میرے اببے روڑا نہیں پایا ایک بری بھی میرے اببے نہیں آکھیا سی اجڑ گئے ایک بری بھی اببے نہیں آکھیا سی لٹے گئے ایک بری بھی اببو نہیں آئے کہ سرڈا نقصان ہو گیا ہر بری اببو اندھ سنوالا نبلو اللہ تم بشیئن من الخوف والجوئی ونقسم من الاموالی وَلْعَا فُسِن وَسَّمَرَات وَبَشِّنِ صَابِرِين ہر باری خُسین آن دیچن پتر سجاد سودہ ماری تھاں تے نئی کی تھا پتر سجاد گھاٹی اڑا سودہ لئی ہے سب کچھ دیکھیں جے او من جائے سب کچھ دیکھیں جے او دی رزا لب جائے لطفے سجن دم بتم کارے سجن کہا گا انجوی سجن باوا انجوی سجن امام دے قدم ڈولے لئینے شریعت دا دامین حسین آتی چھو نہیں اور چڑے آ بھائیو خدا دا واستہ جے زانی دا حق نہیں بندہ کیا کہ میں حسینی آن شرابی دا حق نہیں بندہ کیا کہ میں حسینی آن پہ نمازی دا حق نہیں بندہ کیا کہ میں حسینی آن اوہ حسینی کونے ہیں اگر آزان ہوئے تجدی دکان بند ہو جائے اوہ حسینی ہے غریب دی بیٹی گزرے نظر چھک جائے اوہ حسینی ہے زنا دی دعوت ملے تے قدم رک جان اوہ حسینی ہے شراب دی دعوت ملے تے ہاتھ کم جان اوہ حسینی ہے کردار دانا حسینیت ایک آیت مولا حسین نے بار بار پڑی سنا بے نوا تقم جاؤ گے وہاں ہوا ماں کم اینما کنتم والاں ہو بسی رنبی ماں تعملان حسین قدم ڈول دے کے میں اکبر دیتا پر قدم نہیں ڈولے عباس جا بھی را دیتا پر قدم نہیں ڈولے حضرت ابو بکر جا بھی را دیتا تے قدم نہیں ڈولے عثمان علمدار جا بھی را دیتا تے قدم نہیں ڈولے آونا محمد جا بانجے دیتے تے قدم نہیں ڈولے اکی افراد آلے بیت دیا اللہ شاہ حسین چاکے آئے نے پر قدم نہیں ڈولے آجا اکلم ہے آستے جھامرے چھو بے کے اسی علی دے پتران دے پہ قدماتے آترا کیانے حسین جھامرے چل جنازہ آئے پندیاں دیاں روٹیاں چھوٹ جاں دیاں نے چنازہ آئے کناچی آزام دی آواز نہیں دے دی ساب کٹ دے کبھی قدم ڈولے نہیں حسین اکچسر جواب دیتا فرمایا چپ کر مولوی میرا رب میرے نالے سبحان اللہ والعصر ان الانشان لفی خسر اللہ الذین آمنو سبحان اللہ ایمان تا یون مند دنائے ایمانو دے تے یقین دنائے ایمانو دے نا عشق دنائے بچ انسان خسارے ویچے پر بچے گا کون باست بھائی اللہ الذین آمنو جی دے دامنچ ایمانو ایمانو یہا وہ آملو سوالے ہاں جی دے کل عملو یہا واتوا سعوب الحق اپڑ گے کربلا جی دے کل حق ہو یہا واتوا سعوب سبر بچے گا ہو جی دے کل ایمان ایک عمل دو حق تین سبر چار بچے گا ہو جی دے کل چار سبحان اللہ سبحان اللہ انسان خسارے چے آ کربلا چے غسین دا ایمانو بے کیے تے فرشتے بھی نخرے کر دینے عملو بے کیے تے عمل ڈاڈا پھوری زندگی جنہیں تعجت نہیں چھڑی او دا نام اللہ حسین جنہیں روزانہ چھڑیا او دا نام اللہ حسین روزانہ ایک راہ پہ جنہیں قرآن پڑیا او دا نام اللہ حسین اوڑ سمجھ نہیں آئی تو نا او دا نام اللہ حسین ہر رات صدقہ دے کے ستے او دا نام اللہ حسین ہے او مدینہ چرہ کے پسدکہ دیں دے سنہ تے خدا بھی قسم خدا واس دے پیسے دے درمو دینار دیں دے سنہ پر جدو کربلا آیا عادت مدینہ لے خسین دی گئی نہیں ہے کربلا چے پیسے دا مکہ ہے پر کدے اکبر دتا سب کوئی دتا پر سید حق نہیں چڑے اے شادی نکیاں نکیاں سختیاں کوئی حسیت نہیں رکھ دیا سید صاحب کوئی دے کے لمحہ نہیں پیا حق نہیں چڑے تاکہ حق پرستانو مشکلہ ان لگیاں پریشان نایوڑ کربلا ویخ لیا کر حق دے رائٹ دکھتائیاں انہیں نہیں ہیں تکلیفات بھائیاں انہیں ہیں ہار حسین قربانی دے کے آکھ نہیں چڑے آئے دو تین منٹہ ویس نو برداش کرو واتوا سو بے صبر کی تقریر کرنا میں میں تے تسی حسین دی آہ دے تڑپ دے آن کرولا دے چشم دید گوادہ نا مولا سجاد سجاد مولا تسی کرولا چھ رہو دا سوتوڑے باپ دا صبر کے ہو جائے حسین پاک دا صبر کے ہو جائے حضرت سجاد آن دنے دو بھندو جو شخصیت تمہیں ڈسکس کرنا فرمایا باپ دا صبر انجدائے کہ اٹھانہ سال دے پتر نوی وے کہا تے نماز نہ گئی شکوا نہ آیا شکایت نہ آئی روڑا نہیں پایا بابیڑا نہیں اقیتہا ہر وقت تاکہ آج میں تیری رضا ایو میں میری رضا ایدھر ایدھر میرے الوے کھو ایک میری جی تسی بھیجو ایدھر تسی میرے الوے کھو سجاد آن دنے اے تباپ دا صبر ہے تیرے دیڑی پوپی ویندی رہی چاند قدمہ تے آن دنے مدینہ چھڑیا تے پوپی میرے نالے پر دو شما پوپی نہیں چھڑیا مکہ اپڑے پر پوپی میرے نالے پوری تقریر بول جانا اے منٹ نہ بولانا پوپی میرے نالے پوپی دو شما نہیں چھڑیا آج راج میرے کڑ تربلا سوڑا پوپی دو چیزان بس ادب نال سنو ادب نال مولانا میرے الوے کھو ادب نال دو چیزان نہیں چھڑیا پوپی کربلا آئی پر دو چیزان نہیں چھڑیا ساتھ نو پانی بندویا پر دو چیزان نہیں چھڑیا آٹھ نو جناب ابباس قربان ہو گئے دو چیزان نہیں چھڑیا آلی اکبر قربان ہوئے نہیں چھڑیا آباس علمدار تے ابوبکر امرو سوان جویر گئے پوپی دو چیزان نہیں چھڑیا فرمایا آنا محمد اللہ شایت لب دے رہے پر میری پوپی دو چیزان نہیں چھڑیا آس دہ تے جنابے کاسم شہید ہو گئے پر میری پوپی دو چیزان نہیں چھڑیا آس دہ تے آباس وفادار چلے گئے پر پوپی دو چیزان نہیں چھڑیا پھینڈ بیرا ایک دوجہ نوے دے دور ہو گئے پر پوپی دو چیزہ نہیں چڑیا چاند قدمہ تے سکینہ یتیم ہو گئی پر پوپی دو چیزہ نہیں چڑیا حصہ تے حسین سواری تو زمین تے آئے پر پوپی زینب دو چیزہ نہیں چڑیا کتھو تقریر کلا اس دوکے میں پر زینب نے ویر دی گردن تے خنجر چل دیا بیکھیا پر دو چیزہ نہیں چڑیا نیزے تے پیر نو بول دیا بیکھیا پر پوپی دو چیزہ نہیں چڑیا سجاد دو چیزہ نہیں چڑیا سجاد دو چوڑی پوپی کی گینی چڑیا فرمایا نا پردہ چڑیا نا سجدہ چڑیا واتوا سوبل حق نا پردہ چڑیا ہاتھ تھکیو میری گھل سنو نا پردہ چڑیا نا کتا کر گلنا منو زخمی کر دیا نے اجڑ یزید گیا حسین اج بھی وست آئے نا کتا کر گلنا لٹی یزید گیا پیر اجڑے بھی نہیں پیر لٹے بھی نہیں پیر مجبور بھی نہیں پیر غریب بھی نہیں گوڑے سڑا ہے ممہ دمیس پردہ دہلو کہنا چاہتے ہیں اجڑ یزید گیا لٹی یزید گیا مٹی یزید گیا غریب یزید ہے میرا پیر کل بھی بادشاہ سی آج بھی بادشاہ ہے نا پردہ چڑیا یزید دا ظلم سنانا ہے حسین دا حسین دا اسلا نہیں دا سڑا یزید دا ظلم سنانا ہے حسین دا استقامت کنے دا سڑی ہیں یزید دا ظلم دا سنان ہے زینب دا حیاء کنے دا سڑا ہیں نا پردہ میں تو انہوں کوئی ایک بھی واقعہ نہیں سنایا کوئی کمزور بات نہیں کیتی بھائی جان کربلا نو سنن تو بات محبت نلان سودہ نکلنا سعادت برکت خیرے پر اے تو اٹھن تو بات حسینی بڑھن کے جانا فرضے آم اللہ اب آؤو میں کو جا کے آکھ سمجھائی کہ نہیں آئی اے تھے بے کے مولویدی خدمت کرنا ٹھیک ہے اٹھ کے جا کے بازار اچھایا رکھنا حسینیتیں یہ کربلا ہے کوئی یہ پیار نہیں مولا حسین نڑ کے بندہ شراب نہ چھڑے زینہ نہ چھڑے بدکاری نہ چھڑے جنہ اکبر شہید کیتا ہونا اچھ کوئی زانی سی کوئی شرابی سی نارا خسندہ تے کم یزید تے نا 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 لالا لائے تا عدب اللہ بیڑھائے ڈاڑیاں تا بیڑھائے میری تقریر سمجھ آئی کوئی تقلیف دے تا نہیں سی کوئی فرقہ واریت کوئی پریشان ہم محبت والے لوگ ہیں بھائی جا کردار بدلنا پڑے گا سوچ بدلو تے فتنوں سے بچو قصرت اور قلت کو چھوڑو فتنوں سے بچو امیری غریبی کو چھوڑو فتنوں سے بچو جدر رہو جہاں رہو عدب والے بن کے رہو اللہ پاک آپ دی خیر سامائین دی خیر شاہ جی قبلہ اس عمر چاپ تشریف لائے نائم شاہ جی وقت دیتا تے مر جناب زہیب شاوری تا لویو ہے نا پھر جوان اللہ پاک اندھی خیر کرے آخر دعوائے اجازتہ پیرو خون سلام شمائے بز میں ہدایت پہ خون سلام شمائے بز میں ہدایت پہ جس طرف جس طرف جس طرف جس طرف جس طرف جس طرف جس طرف